گازہ پٹی لگاتار بم دھماکوں سے دہل رہی ہے اسرائیل کے حملوں میں دس گناہ تیزی بھی آ چکی ہے اور نئی رپورٹ یہ ہے کہ حماس کے کئی لڑاکوں اور کمانڈروں کو اسرائیل نے سرنگوں میں زندہ دفن کر دیا ہے خاصہ پٹی میں آپریشن آل آؤٹ شروع ایران، سیریا، تورکی، جھوٹن، لپنن اور مصر کو لگ رہا تھا کہ اسرائیلی سینہ زمین پر جنگ کرنے سے ڈر رہی ہے لیکن گازہ یدھ کے ٹھیک 20 دن بعد اسرائیلی سینہ نے ایسا سروناش گازہ میں مچایا ہے کہ اب تک گازہ میں حماس کے 25 سے زیادہ ٹاپ کمانڈر مارے جا چکے ہیں جبکہ لیپنن بورڈر پر حضب اللہ کے 48 سے زیادہ لڑاکیں مارے جا چکے ہیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل نے گازہ پٹی کے اتری علاقے میں زمین، آکاش اور سمندر کے راستے حماس لڑاکوں کو رونگنا شروع کر دیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ کیوں پردھان منتری نیتنیاہو نے کہا کہ غازہ میں دوسرے چرن کا یدھ شروع ہو چکا ہے اور اب اسرائیل کی آئی دی ایپ آپریشن آل آؤٹ سے پورے غازہ میں موجود حماس لڑاکوں کو زمین میں زندہ ہی دفن کرنے لگی زندہ دفن کر دیئے گئے حماس کمانڈر ساتھ اکٹوبر کے بعد سے حماس لڑاکوں کو اسرائیلی سینہ نے ایک بھی موقع نہیں دیا ہے کہ وہ اسرائیلی سینہ اور ناگرکوں کو دباہ اور برباد کر پائیں تین ہفتے سے زیادہ کے جھنگ میں پنچانبے سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ایک ہزار چار سو پانچ اسرائیلیوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اسرائیلی سینہ کے تین سو اکیس جوان مارے جا چکے ہیں وہیں حماس لڑاکوں اور فلسطینیوں کی موت کا آکڑا آٹھ ہزار سے زیادہ ہو چکا ہے یہ موتیں تو صرف ٹریلر ہیں اصلی سروناش 18 گھنٹے پہلے شروع ہو چکا ہے اسرائیل کی آئی ڈی اپنی آپریشن آل آؤٹ کے ذریعے جو وناش میلا غازہ پٹی کے اتری علاقے میں شروع کی ہے وہ واقعی میں روح کو کپا دینے کے لیے کافی ہے دیکھیں اسرائیلی سینہ کیسے غازہ میں بڑی امارتوں کے نیچے موجود حماس کی سرنگوں میں موجود لڑاکوں کو زندہ ہی دفن کر رہی ہے دیکھیں دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل آپریشن آل آؤٹ شروع کر چکا ہے جس میں حماس کو گھیر کر مارا بھی جا رہا ہے نیتنیاہو کی سینہ کی پوری پلاننگ میں سرنگ میں ہی گھیر کر حماس کے آتنکیوں کو مارنے کی یہ پوری پلاننگ سامنے آئی غازہ پٹی میں آپریشن آل آؤٹ شروع اسرائیل کی ائر فورس نے غازہ پٹی ویسٹ بینک میں تیس ہزار کے قریب بڑی امارتوں کو کارپیٹ بومنگ کے ذریعے مٹی میں ملا دیا ہے آئی ڈی ایف کے دعووں کے مطابق امارتوں کے نیچے موجود حماس کی سرنگوں میں موجود حماس لڑاکے زندہ ہی دفن ہونے لگے ہیں جیسے ہی اسرائیل کے F-16 اور F-35 فائٹر جیٹ بم اور مسائلوں سے امارتیں اڑائی جا رہی ہیں ویسے ہی امارتوں کے نیچے موجود سرنگوں پر بیلڈنگ کا ملبہ کبر بند کر گر رہا ہے حماس کے سامنے دکت یہ ہے کہ اگر وہ سرنگ سے باہر آتے ہیں تو اسرائیلی سینہ پن پوائنٹ سے سیدھے بم اس پر داد دے گی اور اگر وہ سرنگ میں رہتے ہیں تو تباہ امارتوں کے نیچے موجود سرنگیں ملبے میں دب رہی ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق اب سرنگوں میں موجود کم سے کم ہماس کے 25 ٹاپ کمانڈر اور ان کے پورے پریوار مارے جا چکے ہیں جبکہ 500 کے قریب ہماس لڑا کے زندہ ہی سرنگوں میں دفن ہو چکے ہیں جو اب کبھی بھی سرنگوں سے باہر نہیں نکل پائیں ڈی ایف کے مطابق ایف تھرٹی فائیب نے شیر ڈالا غازہ ایک تالیس کلومیٹر لنبی اور دس کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں پچھلے 18 گھنٹے سے ازرائیلی وائیو سینہ نے 150 لڑاکو ویمانوں سے اندھا دھند بم اور میسائلیں برسائی ہیں 26 سے 28 اکٹوبر کے بیچ آسمان سے فائٹر چیل اور زمین سے ازرائیلی ٹینک اور دو کھانا ہماس سرنگوں پر سیدھا حملے کر رہے ہیں خبر آ رہی ہے کہ آئی ڈی ایف نے زہور آدھ دکھ میں ٹینکوں سے بھیشن حملہ کیا ہے اس کے علاوہ غازہ سٹی الجدیدہ, ریمان, شاتی ریفیوزی کیم, زبالیا پر ٹینکوں تو, بخت اپان, راکٹ سے ازرائیل نے کم سے کم 800 حملے کیے ہیں ازرائیل کے F-16 اور F-35 پائٹر جٹ نے غازہ کو لگ بھگ چیر ڈالا ہے تباہ امارتے اور ملوے سے لاشے نکالتے ہیں فلسطینی لوگوں کو ازرائیل کے ٹریپل اٹیک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے